اور آج ہم بارہ ربیل اول کی مناسبت سے اس دن کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی اپنی اپنی انداز میں ان کو کوئی حدیعہ کوئی توفہ پیش کر رہا ہے اور ہر محبت کا اظہار ہر کسی کا الگ طریقے سے ہوتا ہے کوئی نات سنا کر کرتا ہے کوئی فنپارے بنا کر کرتا ہے کوئی قرآن پاکی آیات لکھ کر کرتا ہے کوئی احادیث مبارکہ لکھ کر کرتا ہے تو اسی طرح کے ایک آرٹس معروف آرٹس آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے محمد عمجد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ کیلیگرافی بھی کرتے ہیں فنپارے بھی انہوں نے میں نے ان سے پوچھا سر کتنا ٹائم ہو گیا کہتے ہیں اب تو ساری زندگی ہوگی ہمیں یہ کام کرتے کرتے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے فرمائیے گا یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی آپ کی اور ابھی تک کتنے فنپارے آپ اپنے ہاتھ سے بنا چکے ہیں یہ میرا سفر تقریباً بچپن سے ہی تھا ساتھ ساتھ میں پڑھتا رہا اور ساتھ ساتھ میں یہ کیلیگرافی کرتا رہا پھر میں نے اس کی باقائلہ ٹریننگ بھی حاصل کی اب تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے کیونکہ بہت چھوٹا تھا جب سے میں اس فیلڈ میں ہوں اور اندرون اور بیرون ملک بہت سارا کام کیا الحمدللہ اور اس کو یعنی عبادت سمجھ کے بھی کیا اور ذریعہ معاش بھی تھا بلکہ بہت اچھا ذریعہ معاش ہے انٹرنیشنللی اور نیشنللی بڑا بائزر پیشا ہے ماشا اللہ اچھا سر جسرہ بھی فیضا نے بھی بات کی کہ ہر کسی کا اپنا ایک اندازے محبت ہوتا ہے اپنا اظہار محبت ہوتا ہے تو سر یہ بتائیے کہ اب تک کتنے فنپارے کو یادو آپ بنا چکے ہو تو اس کے لیے آپ نے کہا بچپن سے شوق تھا تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کی ساری عمر اور ماشا اللہ اسی کام میں اسی اظہار محبت کے اندر انہی فنپاروں میں گزر جائے گی اور جس طریقے سے آپ نے ماشا اللہ تینے شاندار خطاتی کی ہے اور ابھی ہماری ٹی وی سکرین پر چل بھی رہی ہے آپ کے کچھ فنپاروں کی جو کچھ خوبصورت کلیگرافی آپ نے کیا خوبصورت کلر سے کلر سکین اور اتنی باریکی کا کام بہت خوبصورت شکریہ ایکشلی جب انسان اپنا سفر شروع کرتے ہیں جانا تو اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی منزل کہاں تک ہوگی یا اس کا انٹ کہاں پہ ہوگا میرے صاحب بھی کچھ یہ ہے آج بھی میں اس فیلڈ میں ایک طالبین کی حیثیت سے ہوں اور سیکھ رہا ہوں سکھا بھی رہا ہوں اور چل رہا سفر بہت اچھا الحمدللہ متبعین ہوں ار لحاظ سے اللہ کا شکر ہے مجھے اس میں یعنی میں روزانہ کچھ نیا اس میں کرتا بھی ہوں نیا سیکھتا بھی ہوں یہ سفر میرا خیال ہے ٹی لینڈ جاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے کوئی ایک اگر بنا رہے ہیں آپ کلیگرافی کر رہے ہیں آپ فن بھارہ بنا رہے ہیں کتنا وقت لگتا ہے اس کو بنانے میں اور کیا کیا یہ بھی ایک وہ سوچ کی طرح جیسے شاہدی کی اکامت ہوتی ہے تو یہ بھی اسی طرح کچھ جو ایک اٹیشمنٹ ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ بہت زیادہ سپیچولی اٹیش ہوتے ہیں تو آپ کی تخلیق میں اور زیادہ اکھو سم بھی وہ دمائی ہو جاتا ہے میں نے بھی اس میں دیکھا اور ٹائم جہاں تک ہے کہ اول ٹیکنک تھی جب ایکرلی کلر نہیں تھے تو بہت زیادہ ٹائم لیتے تھے آج کل حبداللہ تقریباً ایک سے دو دن میں ایک بہت اچھا جو آر پی سے وہ تیار ہو جاتا ہے آرے باہ اچھا کہتے ہیں کہ اچھا جو استاد ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے فن کو اپنے تک محدود نہیں کرتا ہے اس کو آگے نسلوں تک منتقل کرتا ہے تو آپ تو ماشاءاللہ استاد ہیں تو آگے بھی لرننگ کامل جاری ہے سر بقاعدہ سکھاتے بھی ہیں آپ جی جی میں اندرون بیرون ملک تقریباً میرے جو ہیں چالیس ممالک میں میں آن لائن ٹیچنگ بھی کرتا ہوں ماشاءاللہ پاکستان میں مختلفی ایورسٹیز میں اور کالیجز میں میں لیکچرز بھی دیتا ہوں اور ریسیٹ ابھی میں جاؤں گا انشاءاللہ پلی میں میری ورک شاپ ہے آرے باہ فوجی فونٹیشن لالازار میں اس کے علاوہ اسلامباد بھی ہوئی ورک شاپ پھر چلتا رہتا ہے مختلف پاکستان اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو کیلیگرافی ہوتی ہے یا خطاتی ہوتی ہے یہ اتائے خداوندی ہوتی ہے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ واقعی گوڑ گفٹی ٹیلنٹ ہوتا ہے یا اگر کسی انسان کو صرف ایک شوک ہوا ہے یا وہ کہتا ہے یا اس سے ارننگ موٹیف بھی ہو سکتا ہے پورا تو وہ بھی اس کو سیکھ سکتا ہے یا صرف اتائے خداوندی ہی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہونر دیا ہو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اتا ہوتی ہے اس کے بارے یہ ہے علم بالحب بھی ہوتا ہے آپ کے دل میں حب کیا ہے طلب کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ اگر آپ کی حب جائز ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو عطا بھی کرتے ہیں اور مجھے بس کا بہت شوق تھا بلکہ میں اس کو دونوں پہرائے بھی دیکھتا تھا دین سے بھی اور دنیا سے بھی پھر اللہ نے دنیا تو بنا دی امیدہ انشاءاللہ اس کے توسط سے مجھے انشاءاللہ 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 اور جس طرح آپ نے کہا ہے حافظہ انہوں نے کہ یہ تو کام کو اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے لئے یہ توشای آخر بھی ہوگا اسلامی کیلگرافی کا سکوپ ہے کیا ہماری سوسائیٹی میں کپی یہ دور تھا ایک دور تھا جب اس پروفیشن میں کوئی آنہ نہیں پسند کرتا تھا آج آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جنریشن ین جنریشن جو ہے وہ بہت جلدی اس کی طرف بروو ہو رہی ہے اور یہ بہت بائزت روزگار ہے خاص طور سے بچیوں کے لئے انڈور بیسٹ ایکٹیویٹی ہے لیکن وہ تھوڑا سا ایک دو سال بھی وہ لرن کر کے اس کو پروفیشنل بنا سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جن کو میں نے سکھایا ہے ایون یو ایس میں بھی آپ یقین کیجئے وہ بچیاں جو ہیں وہ بھی اپنا آرٹ ورک جو ہیں سیل کر رہی ہے یو ایس میں بیٹھ کے بھی آن لائن تو اللہ کا شکر ہے میں اس کے فیوچر سے بہت سیٹسفہ ہوں جو میں نے ایفرٹ شروع کی تھی دوریگ دا کوویڈ کوویڈ بھی میں نے اسے باقاعدہ ایک ٹیچنگ لیول پہ لیا کیا تھا؟ اللہ کا شکر ہے کافی زیادہ زبردست زبردست بہت اچھی بات ہے وقت کی بہت کلت ہے محمد عمجہ دروی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے اللہ تعالیٰ کو یاب رکھے اور اسی طرح خوبصورت فنباروں کی جو نمائش ہے وہ ملے اور باقی لوگوں کو بھی سکھاتے رہے اور آج کے دن کی مناسبت سے ہماری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صرف سیرت نبی پر اپنانے کی توفیق نہ دے منانے کی توفیق نہ دے بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے اس کو اپنانے کی توفیق دے میرے ناظرین ہمیں چاہتے ہیں